اب میں نہائیت ہی عدب و احترام کے ساتھ علی جناب عزت معاف مولانا سید حسن مہدی صاحب کی خدمت میں حرفِ التماس لے کلچر رہا ہوں کہ وہ تقریر کو خطاب فرمائیں اور آپ حضرات سے گزاریشیں کی حضرہِ کرم بڑھ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد و فقد خال حسین ابن علی فی یومِ آشورہ یا زینبو یا امِ کلسوم یا سکینہ یا رقیہ علیکن من السلام عربابِ عذا آٹھ آٹھ رب الول ہے آج ہی کی تاریخ میں زینب لٹ کے اپنے وطن مدینہ پہنچی تھی آج اتنا بھی آنسو بھایا جائے غم منایا جائے وہ کم ہے اس لیے کہ جب انسان وطن سے پردیس جاتا ہے تو اہلِ وطن بھی رنجیدہ ہوتے ہیں اور جو مسافر سفر میں جا رہے ہیں وہ بھی غمزدہ ہوتے ہیں لیکن ایک مسافر وہ ہوتے ہیں کہ جو سال دو سال کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر پردیس کے لیے سفر کرتے ہیں مگر پھر وہ ایک دو سال کے بعد پلٹ کے اپنے وطن آتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں گھر والے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں لیکن یہ وہ مسافر ہیں کہ جب وطن سے چلے تھے تو روتے ہوگے نکلے تھے اور جب وطن آ رہے ہیں اور زیادہ رو رہے ہیں تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں آگے زلجنہ کی سواری ہے اس کے پیچھے اماریاں ہیں اماریاں تو ہیں بیویاں بھی ہوں گی مگر ان بیویوں کی آغوش خالی ہے سب اپنے بچوں کو کربلا میں کھو گے واپس ہو رہی ہیں اربابِ ازا یہ بازارِ بڑا گاؤں ہے بازارِ کوفہ و شعب نہیں ہے ابھی میں سامنے بیٹھا تھا کہ اس بازار میں زیادہ تر آبادی ہمارے ہندو بھائیوں کی ہے ازاداروں کے استقبال اور احترام اور ان کی زیابت میں سبیل لگائے ہوئے ہیں پانی کی بھی سبیل ہے چائے بھی ہے اس کے ساتھ ناشت پانی کا بھی انتظام کی اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ جو مسافر پلٹ کے آ رہے ہیں تین دن کربلا میں بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے مسائب بہت ہے کربلا کے کن کن مسائب کو بیان کیا جائے اتنا بڑا مجموع نظروں کے سامنے ہے ہم اکثر جلوسوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں سے زیادہ تعداد ہماری ماں بہنوں کی ہوتی ہے اس لیے کہ جس نے نازوں سے جو ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے اپنے نازوں سے کوئی پال نہیں سکتا اور کیا ہے آپ نے یہی وجہ ہے کہ حسین نے مدینہ چھوڑا تو زہرہ نے اپنی لہت کو بھی چھوڑ دیا کہا بیٹا میں آج کی تاریخ سے قبر میں نہیں رہوں گی تیرا قافلہ جدھر جدھر جائے گا یہ تیری دکھیا ماں ادھر ادھر جائے گی حسین کرولہ پہنچے جیسے ہی زینب اپنے خیمے میں گئی اب بات سے کہا کہ ذرا بھائیہ حسین کو تو بولاؤ حسین آئے کہا بھائیہ جیسے ہی میں اپنے خیمے میں گئی پوچھتے خیمہ سے کسی ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے کہا بہن پہچانا نہیں دکھیا ماں زہرا ہے شبِ آشور بھی فاطمہ کربلا میں رہی زینب جب لٹ کے کربلا سے چلی ہے تو فاطمہ ساتھ ساتھ ہیں کہاں کہاں فاطمہ رہی ان تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں اتنا گزارش کروں گا یہ تاحد نظر بڑا گاؤں کے بازار میں یہ مجمع نظر آ رہا ہے خدا نخواستہ کسی بچے کے دامن میں آگ لگ جائے تو آپ کیا کیجئے گا آپ سب سے پہلے یہی کریں گے کہ اس بچے کے دامن کی آگ کو بجھایا جائے انسانیت کا یہی تخاظہ ہے لیکن ہائے حسین کی شہادت کے بعد جب قیام حسینی جلنے لگے تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جلتے ہوئے قیمے سے ایک بچی کو نکلتے ہوئے دیکھا گی جس کے دامن میں آگ لگی تھی اور اس کی دوبان کے اوپر دو فقرے تھے وہ بچی فریاد کر رہی تھی کہ چچا عباس کہاں ہو اور میرے بابا کہاں ہو جناب سکینہ کو اپنے چچا کے اوپر بہت بھروسہ تھا جب تک عباس زندہ رہے بچوں کو اکٹھا کر کے سکینہ یہی کہتی تھی کہ نہ گھبراؤ چچا پانی لینے جائے گا پانی لے کے آئے گا تو میں تمہیں پانی پیلاؤں گی لیکن جب عباس نحر فراد کو گئے ہیں مشکہ سکینہ نہیں آئی مگر عباس کا علم آیا تو ان بچوں سے کہا کہ میں اپنی بات واپس لے رہی ہوں میرا چچا خود نہیں آیا خدا آپ کو کسی غم نہ رولائے سوائے مظلوم کربلا کے عربابِ اعضاء بڑے سکون کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں یہ جو بھی مجمع بڑے سکون و اتمنان کے ساتھ زمین پر بیٹھا ہوا ہے جبکہ آج کے بعد اگر کسی سے کہا جائے گی بھئیہ زمین میں بیٹھ جا تو کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوا ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ بی بیوں کی اماریہ آ رہی ہے ہمیں ان کا استقبال کرنا ہے کس حالت میں اپنے وطن میں یہ قدم رکھیں گی ان کو یہ بھی خیال ہے کہ وطن پہنچیں گے وطن والے پوچھیں گے زینب تم تو آئی عونو محمد کہاں ہے رباب تم تو آئی علیہ صغیر کہاں ہے اے رباب سکینہ کو کہاں کھو دیا بس عزیزو چند جملے آؤ اور آپ کی خدمت تمام بہتر ہی ہے کہ جتنا جلدی تقریر کو ختم کر دیا جائے لیکن کیا کیا جائے دل نہیں مانتا دل زخمی ہے کہ آج کے بعد یہ تاریخ نہیں ملے گی ایک سال زندہ رہیں گے اللہ غم سے محفوظ رکھے بہت سے ایسے مومنین اور ہماری ماں بہنے ہوں گی جنہوں نے اولاد کا غم اٹھایا ہوگا کیا علم ہوتا ہوگا کہ ماں باپ کی زندگی میں اولاد دنیا سے اٹھ جائے دیکھیں حسین نے بتایا کہ دیکھو جمعان بھائی مر جائے تو ہمارے عباس کا ماتم کرنا بیٹا مر جائے تو علی اکبر کا ماتم کرنا شیرخار بچہ گزر جائے تو علی اصغر کا ماتم کرنا بھانجے اور بھتیجے دنیا سے چلے جائے تو قاسم اور انہوں محمد کا ماتم کرنا عزیز آنے کے رامی میں نے جملہ کہا تھا کہ آپ بڑے سکون سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی پتھر تو نہیں مار رہا ہے کوئی گرم پانی تو نہیں پھیک رہا ہے کوئی آگ کے شولے تو نہیں پھیک رہا ہے لیکن جب سیدے سجاگ بازار شام سے گزرے ہیں تو پتھروں کی بارش ہو رہی تھی کوئی چھتوں سے آگ پھیک رہا ہے کوئی گرم بانی پھیک رہا ہے ایک مرتبہ علی کی بیٹی کہتی ہے کہ سیدے سجاد جلدی سے ہمیں بازاروں سے گزار دو کہا پھوپی اممہ کیوں جلدی سے بازاروں سے گزار دو کہا بیٹا اتنے پتھر پڑ رہے ہیں کہ بچوں کے جسم خون میں رنگین ہو گئے ہیں کہا پھوپی اممہ اتنا حسانی سے ہم نہیں نکل سکتے ایک مرتبہ علی کی بیٹی پشت شطر پر سوار ہوتی ہے اپنے کو بلن کرتی ہے کہتی ہے کہ اے نانا کی امتیوں کیا دیکھ رہے ہو ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے یہ ایسا منظر تھا کہ حسین سے نیزے پر رہا نہ گیا حسین نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ایک مرتبہ زینب نے بھائی کو دیکھا کہ بھائی نے آنکھوں کو بند کر لیا کہا بھائیہ جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا تو میں نے دیکھا اب باس کے بازوں کو اٹھایا تو میں نے دیکھا خاصم کا زندگی میں لاشا اٹھایا تو میں نے دیکھا اے بھائیہ جب زینب کے امتحان کی باری آئی تو آنکھوں کو بند کر لیا بھائیہ آنکھیں کھولو تیری بہن امتحان دے رہی ہے شزاکم ردکم خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے مظلوم کربلا کی وہ دو تین جملے آؤ سنیں اس کے بعد آپ کے قدمت تمام مسائب بہت ہے کربلا کی کن کن مسائب کو بیان کیا جائے یہ پانی کی سبیل یہ شربت یہ کس کی یاد ہے آپ بتائیں آپ یہی کہیں گے کربلا والوں کی یاد ہے نہیں یہ سیدت تنیز زہرہ جناب فضا کی ہے جب یہ رہا ہو کے مدینہ آ گئے تو ایک سال کے بعد یزید نے سید سجاد کو بلوایا ہے سید سجاد نے کہا کہ پھوپی اممہ یزید نے ہم کو شام بولایا کہا بھئیہ ہم تمہیں تانہا نہیں جانے دیں گے اس لیے کہ میرے بھائی نے تم کو میرے حوالے کیا تھا جہاں جہاں جاؤ گے یہ پھوپی ساتھ ساتھ جائے گی یہ مختصر سا قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا جس میں جناب فضا ہیں جناب زینب ہیں اور بیمار کربلا شام پہنچے شام سے قریب ایک باغ نظر آیا زینب نے کہا اے سید سجاد اے بیٹا یہ وہی باغ ہے کہ جب ہم کربلا سے چلے تھے تو یہیں قیام کیا گیا تھا بیٹا اُدھرہ کو سلا تلاش کرو گی اس کی تہمینی میں میرے بھائی کا سر لٹکایا گیا تھا سید سجاد نے اس تہمینی کو تلاش کر لیا اور درخ کو تلاش کر لیا کہا پھوپی اممہ وہ درخ مل گیا غمزدہ زینب وہ درخ کو دیکھ کے پہچان گئی اور اسے پکڑ کے بہت روئی کہ آج میرے بھائی کا سر اسی تہمینی میں لٹکایا گیا تھا اسی درخ میں لٹکایا گیا روتے روتے زینب گری آنکھوں کو بند کر لیا سید سجاد قریب آئے پھوپی اممہ کہا اے بیٹا بھی میرا بھائی آیا تھا کہا بابا نے کیا کہا کہا زینب تمہارا امتحان ختم ہو گیا اے بہن میں تجھے لینے آیا ہوں اسی عالم میں زینب کا انتقال ہوا سید سجاد ہے اور جناب فیضہ ہے بی بی کو غسل دیا گیا کفن پہنایا گیا بھتیجے نے جنازے کی نماز پڑھنا اس کے بعد دفت کی منزل ہوتی ہے جناب زینب کو قبر میں اتارا گیا جناب فیضہ قبر میں اتنی شانہ ہلانے کے لیے اور قبر کی بلندی پر زینب عابدین علیہ السلام بیٹھے تلقین پڑھنے کے لیے امام تلقین پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے دیکھا کہ میری فپی کے جنازے کو حرکت ہوئی تلقین پڑھنا بند کر دیا فپی نے کچھ کہا فیضہ جھکی شہزادی نے کچھ کہا کہے فیضہ یہ بتاؤ کہ میری فپی نے کیا کہا ہے کہا سیدے سجاد تم سن نہ سکوگی کہا آخر بتاؤ تو کہ میری فپی نے کیا کہا ہے کہا سیدے سجاد پہلے اپنے دل کو سمالو آپ کی فپی نے کہا ہے کہ آئے فیضہ سیدے سجاد سے پوچھو کہ اب رونے کی اجازت ہے اب تو یہاں شیور تازی آنا نہیں مارے گا سیدے سجاد رونے لگے اے فپی اممہ اب شیور نہیں آئے گا اے فپی اممہ سو بہا ہو زینب کو حسرت رہ گئی کہ اور موقع مل گیا ہوتا کہ انبھائی کا معتم کر لیے ہوتے وَا مُحَمَّدَا وَا عَلِيَا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهِ 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 مجھ راقہ